بسم اللہ الرحمن الرحیم دلیشیس لینڈ کے ناظرین کو ہماری طرف سے السلام علیکم اور تمام امت مسلمہ کو رمضان کریم کی بہت بہت مبارک آج ہم چکن تکہ ریسپی آپ سے شیئر کرنے لگے ہیں جس کے لیے ہم نے چکن پیسیس لیے ہیں بونلس کیوبز میں کٹے ہوئے چھوٹے پیسیس میں اور شملہ مچ لی ہے تین کلر میں اس کو بھی کیوبز میں کٹ لیا ہے ایک میڈیم پیاس لیا ہے جس کو ہم نے کیوبز میں کٹ کے اس کو الگ الگ کر لیا ہے اور میری نیشن کے لیے ہم جو چیزیں استعمال کریں گے اس کے لیے ہمیں چاہیے ایپل سائیڈر ویننگر ایکسٹر ورچن آلیو آئل اور سٹکس کو ہم نے پانی میں سوک ہونے کے لیے رکھ دیا ہے میری نیشن کے لیے ہم یوز کریں گے تکہ مسالہ ایک ٹی سپون پیپریکا پورڈر ایک ٹی سپون ہاف ٹی سپون بلیک پیپر پاورڈر کالی مچ کا پورڈر ہاف ٹی سپون سالٹ نمک ڈرائی جنجر پورڈر ہاف ٹی سپون ڈرائی گارلک پورڈر ہاف ٹی سپون اوریگانو شامل کریں گے تھوڑا سا فلیورنگ کے لیے تک دہی ہی حامل کریں گے ایک ٹیبل سپون بھر کے ہاف ٹیبل سپون ہم اس میں شامل کریں گے کریم کا تھک کریم جو ککنگ میں یوز ہوتی ہے ورن ٹیبل سپون ہم اس میں شامل کریں گے ایکسٹر وارجن آلیو وائل اور 2 ٹیبل سپون ہم اس پہ شامل کریں گے وینکر کے ہم اس میں ایپل سائیڈر بھی نہیں یوز کر رہے ہیں آپ اس میں سفیز سرکہ شامل کریے یا ایپل سائیڈر کچھ حاصل فرق نہیں پڑتا یہ صرف گوشت کو گلانے کے لیے اور فلیورنگ کے لیے ہوتا ہے اس کو مکس کریں گے اچھے سے اور چکن کے پیسیز اس میں ڈالیں گے اچھے سے اس کو مکس کریں گے اور مرینیٹ کے لیے رکھیں گے کامیس کم آدھا گھنٹہ اگر آپ کے پاس زیادہ ٹائم ہے تو آپ اس کو دو سے تین گھنٹی کے لیے مرینیٹ کیجئے تاکہ فلیور اچھی طرح چکن کے اندر چلا جائے سارے مسالوں کا اور پھر اس کو ہم سیٹ کریں گے سٹکس کے اوپر چلیں جے ملتے ہیں پھہر کے اور یہ دیکھیں جے سٹکس پہ لگا رہے ہیں ہم اس کو اور ساتھ ساتھ ہم بیل پیپر لگا رہے ہیں ایک پیس چکن کا ایک پیس بیل پیپر کا ڈیفرنٹ کلر میں تاکہ دیکھنے میں بھی اس کی لک اچھی آئے جو بھی کھانا آپ کو دیکھنے میں زیادہ اچھا لگتا ہے کھانے کو بھی آپ کا دل کرتا ہے آپ اس کو انجوائے کرتے ہیں یہ دیکھیں جی سٹک تیار ہوگی بچ پہ ہم نے پیاس بھی لگا دیا ہے اور اسی طرح ہم نے سارے سٹکس تیار کر لی ہیں دیکھنے میں کتنی اچھی لگ رہی ہیں اور یہ ہم نے اس میں نمک میرچ اور مسالے بہت تھوڑے شامل کی ہیں تاکہ روزی کی حالت میں زیادہ پیاس نہیں لگے ہم نے اس کو سیری میں ٹرائے کیا تھا بہت ہی مزایا تھا یقین کی جی اتنی جلدی جھٹ پر تیار ہو گیا تھا تقریبا دس سے پندرہ سے بیس منٹ میں یہ سارا ٹوٹلی تیار ہو جاتے ہیں اور جو ہمارے بھائی جو کوکنگ نہیں جانتے پاکستانی ہے جن کی فیملیز بھی ان کے ساتھ نہیں ہیں اور وہ انجوائے بھی کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے یہ بہت اچھا ہے وہ جھٹ پر تیار کریں اور انجوائے کریں یہ دیکھئے جی ہم نے طوے پہ ہم اس کو بنا رہے ہیں تاکہ جو یہ کمپلین کرتے ہیں ان کے پاس اوور نہیں ان کے لئے بسانی رہے ایک چمچ ہم نے کوکنگ آئل کا ڈالا ہے اس میں اور ساری سٹیکس کے اوپر رکھ دیں گے تاکہ یہ اچھی سے پک جائیں اور لو فلیم میڈیم جو ہے وہ رکھیں گے ہائی نہیں کریں گے تاکہ یہ اوپر سے جال نہ جائیں اور اندر سے کچھ نہ رہے جائیں اگر فلیم ہائی ہوگا تو یقینوں نے ایسا ہی ہونا ہے اور لو اور میڈیم فلیم پہ تسلیق سے اس کو پکائیں گے اچھے سے تاکہ یہ گال جائیں اندر تک اور اس کی سائڈیں آستہ سا چینج کرتے رہیں گے اور اس کو پکاتے رہیں گے یقین جانئے یہ بہت ڈیفرنٹ اور ٹیسٹی تکہ مسالہ ریسپی ہے اس کو ہم نے انجوائے کیا بہت زیادہ یقین انہا آپ بھی انجوائے کریں گے اور اگر آپ کو پسند آئے تو آپ ضرور کمنٹس کر کے بتائیں دیکھئے ایک سائڈ پاکی ہے اس کے اوپر ہم نے تھوڑا سا کوکنگ آئیل اور ڈالا تھا تاکہ یہ جوسی رہیں ڈرائے نہ ہوں تقریباً ایک ٹیبل سپون اور اس کو ہم پکاتے رہے تھے تاکہ اس کی سائڈ اینج کرتے رہے تھے تاکہ یہ اچھی طرح اندر تک پکتا رہے اور صحیح طرح کال جائے اور میک شور کار لیں کہ گوشت اچھی طرح کال چکا ہے چکن پیسز اچھ طرح کال چکے ہیں باقی جو رہ گئے تھے ہمارے دو اس کو بھی ہم نے بنا لیا اور اچھے سے سائڈ اینج کار کر کے اس کو پکاتے رہے اب ہم اس کے لیے تکہ سوس تیار کر لیتے ہیں جس کے لیے ہم نے یوگرٹ لیا ہے دو ٹیبل سپون بھر کے مسترڈ پیسلی ہے ون ٹیبل سپون ون ٹیبل سپون ہم اس میں ٹماٹو کیچپ ڈالیں گے مائنیز ڈالیں گے ہوم میر جس کی ریسپی ہم آپ سے شیئر کر چکے ہیں ایک ٹیبل سپون اور اگانہ تھوڑا سا ڈالیں گے پنچ آف سال پنچ آف ریڈ چلی پورڈر اور اس کو مکس کریں گے اور یہ دیکھئے جی ارچنٹ ہمارا ٹکہ ساوس بھی تیار ہو گیا ہے اور ٹکے بھی سیار ہو گئے ہیں یہ ریڈی ٹو ایٹ ہیں آپ اس کو کھائیے انجوائے کیجئے ہمیں دعاوں میں یاد رکھیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میبیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے فرینڈز اور فیملی ممبر سے شیئر کیجئے ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ